بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن سعود الاسلامیہ سے چھپی ہیں اور اس کتاب کا ایک لیکچر ابھی تک ہو چکا ہے آج اس کا لیکچر ٹو ہوگا اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کا جو پہلا لیسن ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ اجراءات السفر کے انوان سے ہے اجراءات السفر یعنی جو سفر کی پروسسنگ ہے اس میں جو کاروائی کرنی پڑتی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ٹیکسٹ تھا اور کچھ ایکزرسائزز تھی وہ ہم نے گزرشتہ درس میں پڑھ لی ہیں اس میں اب دوسرا ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جو ہم آج پڑھیں گے اور اس کے بعد بھی کچھ اور ایکزرسائزز ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ آج کے لیسن میں دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ اس لیسن میں بھی ہم کچھ نئی چیزیں نئی باتیں نئے الفاظ نئی تراکیب سکھیں گے الوحدت الاولا الدرس الاول مسلسل چل رہا ہے لکھا ہے اقراء پڑھئے قراء یقراء اقراء یہ فعل امر ہے اس سے اس کا مطلب ہے پڑھئے الکلمات الجدیدت دن نیو ورڈز نئے الفاظ کون سے ہیں پہلا ہے الملحق اتعلیمی ملحق یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اٹیچڈ اگر کوئی چیز کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ملحق اتعلیمی ایڈوکیشنل ان ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی آفیس ہوگا یا جو ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہے اس کی کوئی برانچ یا اس کا کوئی ڈیسک لگا ہوگا تو اس کو الملحق اتعلیمی کہتے ہیں انشاءاللہ جب یہ ٹیکسٹ میں آئے گا تو اس کی میننگ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی قرراء یقرر اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا کوئی قرارداد پاس کرنا مکرر کر لینا کوئی چیز السفارہ امبیسی السفارہ امبیسی قابل یقابل مقابلہ ملاقات کرنا حصول یحسول حصول حاصل کرنا وزارت الداخلیہ وزارہ منسٹری کو کہتے ہیں الداخلیہ ہوم منسٹری وزارت الداخلیہ یا وزارت داخلیہ تھی ہوم منسٹری اسی طرح وزارت الخارجیہ فارن منسٹری بلا دن بلا دن کی جمعہ بلا دن ملک کے لئے استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ دیکھیں اس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوں گی جو آپ کو ڈیلی لائف میں استعمال کرنے پڑھتے ہیں لکھا ہے تسلما اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے تسلما یا تسلما means to receive تسلما محمود محمود نے پکڑے تزاکیر تزاکیر السفری ٹراؤل ٹیکٹس تذکیرہ تزاکیر السفر ٹراؤل ٹراؤل ٹیکٹس جو ہے محمود نے حاصل کیے کون سے ٹراؤل ٹیکٹس الى المملکة الارابیت السعودی یہ تھی جو کی سفر کی ٹیکٹس جو ہیں وہ مملکہ عربیت سعودی یعنی کنگڈم اپ سعودی عرب کے لئے سعودی عرب جانے کے لئے جو ٹیکٹس ہیں وہ محمود نے حاصل کی ہے اس نے ٹیکٹس حاصل نہیں کی ہے فَلَمْ يَتَسَلَّمْ تَسَلَّمَ تَذَاكِرَ اصل میں یہ ہے فَلَمْ يَتَسَلَّمْ اَتَذَاكِرَ ٹیک ہے تو ریسیو کرنے کو بولتے ہیں تَسَلَّمَ تَسَلَّمَ محمود تَذَاكِرَ السَّفَرِ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَةِ محمود نے سعودی عرب جانے کے لئے جو سفر کی ٹیکٹس ہیں وہ حاصل کی ہیں اَمَّا رَشِيدٌ فَلَمْ يَتَسَلَّمْ اَتَذَاكِرَ رہی بات رشید کی تو اس نے ٹیکٹس حاصل نہیں کی اَمَّا کے بعد یہاں پہ فَا آیا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ آپ آگے سیکھیں گے اقتران الفَا فَا کا استعمال کرنا دوسرا جملہ لکھا ہے یہاں پہ قَرَّرَ رَشِيدٌ اَذَّحَابَ رشید نے یہ تائی کیا اَذَّحَابَ کہ وہ جائے گا الَا مَكْتَبِ الْمُلْحَقِ تَعْلِيمِ اَسْعُودِ سعودی ایڈوکیشنل جو ڈسک ہے یا اس کے ساتھ اٹیچڈ جو آفیس ہے وہاں جانا جو ہے رشید نے مقرر کیا ہے کہ وہ وہاں جائے گا یعنی یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یا جو ائرپورٹ ہے وہاں پہ مختلف جو ممالک ہوتے ہیں ان کے آفیسز لگے ہوتے ہیں تو یہ الْمُلْحَقِ اَتَّعْلِيمِ یا ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ وہاں پہ اس کی اس کی ماللو ایک برانچ ہے ایک ہیلپ ڈیسک ہے ان کا تو یہ اس نے مقرر کیا ہے کہ وہ یہ وہاں جائے گا کیوں جائے گا وہاں لِسْتِلَامِ تَذْكِرَة لِسْتِلَامِ تُو ریسیو لِمِنز لیے تُو استِلَامِ تُو ریسیو اَتَّذْكِرَة ٹھیکٹ رشید نے یہ بات تائی کر لی کہ وہ جائے گا جو سعودی ایڈوکیشنل ایٹیچڈ آفیس ہے وہاں جائے گا تاکہ وہاں سے ٹھیکٹ حاصل کرے زہابا محمود محمود گیا لِسْتِخْرَاج تَأشیرہ تأشیرہ کس کو کہتے ہیں مامان تأشیرہ نعم مامان تأشیرہ ویزا 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 نعم استِخْرَاج تأشیرہ ویزا نکالنے کے لئے گئے جانے زہابا محمود محمود جلا گیا لِسْتِخْرَاج تأشیرہ ویزا نکالنے کے لئے اس کے بعد قابل محمود محمود ملا کسے ملا موزف السفارت جو ایم بیسی میں ایم پلائی ہے اس سے ملا وحاصلہ اور اس نے حاصل کیا علا تأشیرہ دخول داخل ہونے کے لئے جو ویزا ہے وہ اس نے حاصل کیا حاصلہ آلہ آتا ہے حاصلہ کھالی نہیں آتا بلکہ حاصلہ آلہ حاصلہ آلہ المرکز الاول اس نے فرسٹ پیشن حاصل کی حاصلہ آلہ کتاب اس نے کتاب حاصل کی حاصلہ کتاب نہیں آتا بلکہ حاصلہ آلہ اسی طرح حاصلہ آلہ تأشیرہ دخول اس نے داخل ہونے کے لئے جو ویزا چاہیے جو پرمیشن چاہیے وہ اس نے حاصل کیا ویزا ہوتا ہی ہے وہ ایک پرمیشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کنٹری میں داخل ہو سکتے ہیں انٹری ویزا انٹری ویزا اما تأشیرہ تلخور رہی بات جو اس کا ہے ایکزٹ ویزا نکلنے کا جو ویزا ہے فقد تو یقینا حاصل آلہ اس نے وہ حاصل کیا ہے من وزارت داخلی جو منسٹری ہے ہوم منسٹری وہاں سے وہ حاصل کیا تو تأشیرہ تلخور کس کو کہتے ہیں تأشیرہ تلخور انٹری ویزا تلخور ایکزٹ ویزا سفارہ ایمبیسی 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 کو کیا بولتے ہیں سفیر سفیر ماشاء اچھا سفیر آگے چلتے ہیں اچھا وزارت داخلی وزیر داخلی ماشاء اللہ بہت اچھا اب آگے یہاں پہ کچھ پہلا 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 آجیب آنے والے سوالات کے جوابات دیجئے حل تسلیم محمود تزاکر السفری طبیبی آپ نے پڑا آگے نعم تسلیم محمود تزاکر السفری نعم تسلیم محمود تزاکر السفری بہت اچھا الی این یسافر محمود من ملحق من ملحق التعالیم من مكتب الملحق التعالیمی السعودي هل قرر رشید الزہاب الى مكتب الملحق نعم قرر رشید نعم قرر نعم قرر رشید الزہاب الى مكتب الملحق طیب من این حصل محمود على تأشيرة الدخول اسلامتها من المعظف اسلامتها من المعظف موزف السفارة اسلامتها من المعظف لا لا الصغر المناسب من این حصل محمود على تأشيرة الدخول حصل محمود تأشيرة الدخول من وزارة الداخلية لا انه حصل على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية سفارة موزف السفارة سفارة نعم حصل محمود على تأشيرة الدخول من موزف السفارة من این حصل محمود على تأشيرة الخروج محمود على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية احسن من وزارة الداخلية اکتب النص السابق فی قرآ ستک کہہ رہے ہیں کہ اپنی کاپی پہ یہ جو ٹیکسٹ تھا وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں اسے آپ کی لکھائی کے پریکٹس ہوگی تیسرا ثالثا عجب ان الاسئل آنے والے سوالات کے جوابات دیجئے یہ آپ کے لئے سوال ہیں خود سے مسموک اسمی جنائد مجزار مان جنسیتک آنہ ہندی آنہ کشمی آئین تدرسو آدرسو فی اکیدیمیت الاماری الاماری وحی وحی تطولہ رسکر آئین تسکنو آسکون فی رجم فی رانبار کیف قمت باستخراج تأشیر الدخول کیف قمت باستخراج تأشیر الدخول انتری ویزا اپنی کیسی نکالا قمت باستخراج تأشیر تأشیر الدخول من موزف من موزف سفارہ سفارہ کمت باستخراج تأشیر الدخول ممکن انتا قمت باستخراج تأشیر الدخول قابلت موزف موزف السفارہ وحسلت على تأشیر الدخول طیب كیف کمت باستخراج تأشیر الدخول خروج من وزارت داخلی احسن بارک اللہ تعالی فیکم و جزاکم اللہ تعالی خیر درس ثانی اب ہم درس ثانی جو ہیں وہ اس میں سے کچھ حصہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو کی یونٹ ون چل رہا ہے اور اس کا ہے درس الثانی لیسن ٹو اور اس کا عنوان ہے فی مکت بل حجز حجز کہتے ہیں بوکنگ مکتب ہو گیا آفیس فی ہو گیا میں تو کیا نکلے گا پورا تراسلیشن اس کا ان بوکنگ آفیس ان بوکنگ آفیس اس میں جو الکلمات الجدیدہ ہے نئے ورڈز جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رحلات میریز فلائیٹ یا زیادہ تر اس فلائیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فلائیٹ اس سبت کون سا دن سا دن سا دن سا دن سا دن مکان مکان جگہ جگہ آلائی کا مطلب ہے آپر لازم ہے آپر لازم آپر لازم آپر کرنا درجہ السیاحی یہ ایکانومی کلاس ہاں بہت ایکانومی کلاس ہاں یہ ٹکیٹس کا ہے ٹکیٹس میں ہوتا ہے بزنس کلاس اور دوسرا ہوتا ایکانومی کلاس تو درجہ اولہ ہوتا ہے جو کلاس ہوتی ہے بزنس والوں کے لئے اور دوسرا ہوتا ہے جو ایکانومی کلاس کے لئے ہوتا ہے یہ سمپل ٹیوریسٹس کے لئے نکلتی ہے زیارات ملنا ملنا تو ویزیٹ اقلاعون 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 یعنی کنفرم یہاں پر بھی آئے گا اقلاعون طائرہ کے معنی میں تو اس کا مطلب ہے ٹیک آف کرنا تأقید الحج جی بوکنگ کنفرم کرنا مطار ائرپورٹ ساعت ٹائم یا گھنڈا یا گڑی نوم نیند وصول پہنچنا داخل یا دخول داخل ہو جانا ادخل داخل ہو جاؤ قبل بفور مطا وین ہنا کا دیر ہنا مینز ہنا کا مینز دیر ان کی جو مکمل میننگ ہیں وہ انشاءاللہ لیسن میں آئے گی اس وقت یہ چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی تراکیب نحویہ وصرفیہ کونسی تراکیب آپ نے اس لیسن میں سیکھنی ہے ایک ہے مطا تقلع طائر فلائٹ کب ٹیک آف کرے گی تسلم یا تسلم یہ جو فعل ہے تسلم آپ دیکھیں گے تا ایک سین دو لام دو بار ہیں تو ہو گئے چار میم ہو گئے پانچ تو یہ فعل خماسی ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں سلاسی تھا پھر مزید بھی ہو گیا تو اب اس میں کتنے حروف ہیں پانچ اس کو بولتے ہیں خماسی اسی طرح اکمالا یکملو کمپلیٹ اکمل کمپلیٹ کرو اس میں آپ دیکھو گے جو اکمالا ہے فعل ماضی آپ دیکھا کریں گے اکمالا میں دیکھیں گے آپ حمزہ کیاف میم لام اس میں چار حروف ہیں تو چار حروف والے قلمے کو بولتے ہیں رباعی اس کے بعد استخرجہ نکالنا یستخرجو یہ مظاہرہ ہے استخرج نکالو آپ دیکھیں گے استخرجہ میں کتنے حروف ہیں ایک تو یہ الیف ہے سٹارٹنگ میں یا حمزہ سین دو تا تین خا چار را پانچ جیم چھے تو جس میں چھے ہوں گے اس کو بولتے ہیں سداسی ٹھیک ہے تو یہ سداسی ہے اس کے بعد ہے اتعبیرات کون سے ایکسپریشنز آپ نے سیکھنا ہے آلالاقل 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 مینس کم آز کم کم آز کم مثال ہم کہیں گے کلاس میں کتنے لڑکے ہیں آپ کہیں گے آلالاقل فیہی مئیتو توالی بین کم آز کم اس میں سو سٹوڈنٹس ہیں غیب ہے آلالاقل حل اندک فلوس نعم کم ربیتن اندک تو پھر آپ کہیں گے آلالاقل اندی الف ربیتن کم آز کم میرے پاس ایک ہزار روپیہ ٹھیک ہے آلالاقل کا مطلب ہوتا ہے نیر آباوت نیر آباوت سو بھی نیر آباوت ہم کہیں حوالی حوالی آتا ہے نیر آباوت یا تقریبا 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 آتا ہے at least آتا ہے انگلیش آلالاقل قلیل ہے نا قلیل سے ہے یہ اقل اس کا بن جاتا ہے آلالاقل کا مطلب ہے کم آز کم اگر ہم کم ہی دیکھیں گے تو کم آز کم اس میں اتنے ہیں جس کے بعد ہیں را فقط کس سلام آپ کے ساتھ سلامتی رہے یعنی جہاں آپ جائیں سلامتی آپ کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے یہ ہم عام طور پر جب کوئی سفر کرتا ہے تو ہم اس کو یہ لاشٹ میں دعا دیتے ہیں را فقط کس سلام آپ کے ساتھ سلامتی بنی رہے ٹھیک ہے یا ہم کہتے را فقط کس سلامت فی سفری والحضر یہ تابیرات ہم نے سیکھنی ہے اب آپ دیکھیں گے لیسن میں جب یہ استعمال ہوں گے تو آپ کو سمجھنا اور آسان ہوگا الحوارو means the conversation غفتگو محمود ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں موظف امپلائی محمود کہتا ہے بک کرنی ہے ٹکٹ یا بک کرنی ہے سیٹ یا بک کرنی ہے فلائٹ ٹھیک ہے تو وہ محضوف ہے یہاں پہ موظف کہتا ہے واپس جواب ریاد جانے کے لئے یہاں پہ ایک فلائٹ ہے وہ ہے سیٹرڈے کو محمود جمیل نائس احجز لی مکانن میرے لئے جگہ بک کرو یعنی میرے لئے ایک سیٹ بک کرو یہاں تک محمود کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بکنگ کروں ریاد جانے کے لئے موظف نے کہا ایک فلائٹ ہے یوم سب تھی سیٹرڈے کو محمود نے کہا جمیل خوبصورت یا نائس اچھا ہے احجز لی مکانن میرے لئے ایک جگہ بک کرو یعنی میرے لئے ایک سیٹ بک کرو الموظف اور ایمپولائی نے پوچھا ابی درجہ تھی اولا کیا آپ کو فرس کلاس ٹکٹ چاہیے امی سیاحیہ یا آپ کو ایکنومی کلاس چاہیے محمود نے کہا بی درجہ تھی سیاحیہ مجھے ایکنومی کلاس ٹکٹ چاہیے موظف حسنا 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 مینس اوکی حسنا اوکی موظف نے اسے کہا کہ آپ کو آپ کی جو بوکنگ ہے آپ کو اس کو کنفرم کرنا پڑے گا سفر سے پہلے ایک دن سفر سے ایک دن پہلے آپ کو اپنی جو بوکنگ ہے اس کو کنفرم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جس طرح ہم بورڈنگ پاس نکالتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقت پہلے ہی اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہوتا تو آپ کو کنفرم کرنی ہوگی بوکنگ قبل السفری سفر پہ جانے سے پہلے بھی یوم ایک دن محمود محمود نے واپس کہا کب ٹیک آف کرے گی فلائٹ فلائٹ کب ٹیک آف کرے گی الموزف فی الاشیراتی سباحا یعنی فی ساعت الاشیراتی سباحا سبا دس بجے محمود ومتا احضورو الی المطار مجی کب حاضر هنا ہے ایرپورٹ میں حاضر احضورو پریزنٹ هنا حاضر هنا الی المطار المطار ایرپورٹ الموزف قبل الاقلائی بساعت على الاقل ٹیک آف کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے کم از کم آپ کو پہنچنا ہے اگر اس سے پہلے بھی پہنچ جاؤ گی اوکی لیکن کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ کو ضرور ایرپورٹ پہ پہنچنا ہوگا محمود شکران تھانکس الموزف رافقت آپ کے ساتھ سلامتی بنی رہے تو یہ ایک ہیوار تھا جو سمپل سا ہیوار تھا اب اس میں جو ہے کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھونا جانا کیا ٹیکسٹ میں کوئی ووڑ ایسا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا is there any word کہتے ہیں بوکنگ کرنا حجزو تذکیرہ ٹیکیڈ بوک کرنا چیک ہے مثال آپ نے جانا جی ہاں اردو میں اس کے لئے کون سا لفظ مناسب ہے واللہ ہم تو جب بھی ہم نے کہنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمارے لئے ٹیکٹ بوک کیجئے مان لیجئے کہ اپنے لئے جگہ خریدنا اب اس کے لئے کوئی ٹیکنیکل ورڈ ہوگا واللہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں اگر کسی کے ذہن میں تو وہ کہہ سکتا کیوں کہہ سکتے ہیں درج کرنا درج کرنا بھی کہہ سکتے ہیں مفہوم ہے وہ بھی لیکن ایکوریٹ ٹرانسٹیشن نہیں ہے سنسیٹ بند تھا وہ تو کشمیری ہو گیا اردو ڈونڈ رہے ہیں یہ اعلیٰ کلیہ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو بتا دیں اس کے بعد اولاً استمع گور سے سنو وردد اور ریپیٹ کرو حجز محمود مکاناً محمود نے اپنے لئے جگہ بک کی ریزور کی یا حجز محمود مکاناً محمود اپنے لئے جگہ بک کر رہا ہے احجز یا محمود مکاناً اے محمود جگہ بک کیجئے تسلم محمد تزکیر محمد نے ٹکیٹ حاصل کی یا تسلم محمد تزکیر محمد ٹکیٹ ریسیو کر رہا ہے تسلم التزکیر یا محمد اے محمد ٹکیٹ ریسیو کرو استخرج احمد الجواز احمد نے پاسپورٹ نکالا یستخرج احمد الجواز احمد پاسپورٹ نکال رہا ہے استخرج الجواز یا احمد اے احمد پاسپورٹ نکالو تو آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی فعل مزارع اور فعل عمر کس طرح سے بن رہا ہے تسلم یتسلم تسلم استخرج یستخرج استخرج ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے اکمل عثمان اجراءات السفری عثمان نے سفر کی پروسیسنگز جو ہے وہ مکمل کی ہے یکمل عثمان اجراءات السفری عثمان سفر کی جو پروسیڈنگز ہے کاروائی ہے وہ مکمل کر رہا ہے یا کرے گا اکمل حجزی داخل ہو جاؤ بوکنگ آفیس میں اسی طرح سے خارج علی من مکتب من المکتب علی آفیس سے نکلا یا خروج آفیس سے نکل رہا ہے او خروج نکل جاؤ سافر سفر کیا ابراہیم الاریاز ابراہیم نے ریاز تک یسافر سفر کر رہا ہے یا کرے گا سافر سفر کرو تو یہ ماضی مزارعہ اور عمر یہ سے کہ آپ نے یاد رکھنے جس طرح سے سیمپل میں دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ نے ان جملوں کو بھی مکمل کرنا تو یہاں پہ کیا ہے مزارعہ اور عمر اسی طرح سے آپ نے بھی بنانا ہے مزارعہ کیا بنے گا یا استخریجو احمد جوازا احمد جوازا امر استخریج احمد جوازا استخریج جوازا یا احمدو دوسرا دخل عمرو المکتبت مزارعہ احمد جوازا 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 اکمل یکمل اکمل سافر یسافر سافر کتب یکتب اکتب قرآ یقرآ اقرآ جمع یجمع اجمع دفع یدفع ادفع اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد استمع وردد اس کو سنو گوھر سے وردد اور ریپیٹ کرو یہ اب قویشن بنانے کا طریقہ ہے ماتا تقلعو طائرہ تو فلائٹ کب ٹیک آف کرے گی یہ ایک طریقی سے قویشن ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے ماتا اقلعو طائرہ فلائٹ کا ٹیک آف کب ہے یعنی یہاں پہ فیل استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ مصدر